بشر بن حکم ابو طلحہ رضی اللہ عنہو گھر میں موجود نہ تھے ان کی بیوی امہ سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے کونے میں لٹا دیا جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہو تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے امہ سلیم نے کہا اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا ابو طلحہ رضی اللہ عنہو نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں اب بچہ اچھا ہے پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہو نے امہ سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی امہ سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے امہ سلیم کا حال بیان کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہ انسار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہو کی انہی بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1301 غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ثابت نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہو سے سنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1302 قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو صیف لوہار کے یہاں گئے یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے دودھ پلانے والی انہ کے خاون تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہو کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سنگھا پھر اس کے بعد ان کے یہاں پھر گئے دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہو دم توڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہو بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے سبری کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف یہ بے سبری نہیں یہ تو رحمت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں اس حدیث کو موسیٰ بن اسمائیل نے سلمان بن مغیرہ سے ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تین عبداللہ بن وحب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارس نے انہیں سعید بن حارس انساری نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو نے بیان کیا سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہو کسی مرض میں مبتلا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبدالرحمن بن عوف سعاد بن عبی وقاس اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہو کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے حجوم میں انہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اللہ تعالی آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے پتھر پھینکتے اور رونے والوں کی موں میں مٹی جھوگ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1304 محمد بن عبداللہ بن ہوشب نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوحاب ثقافی نے ان سے یحییٰ بن سعید انساری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبدالرحمان انساری نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارسہ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمائی تھے میں دروازے کے ایک سراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں شک محمد بن حوشب کو تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے موں میں مٹی جھوک دے اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے تو نہ وہ کام کر سکا جس کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1305 عبدالوحاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ اہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا یہ عورتیں ام سلیم ام اولا ام سبرہ کی صحابزادی جو معاز کے گھر میں تھی اور اس کے علاوہ دو عورتیں یا کہا کہ ابو سبرہ کی صحابزادی معاز کی بیوی اور ایک دوسری خاتون صحیح بخاری حدیث نمبر 1306 علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم نے ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے صفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی حمیدی نے یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1307 لیس بن سعاد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے تاں کہ جنازہ آگے نکل جائے یا آگے جانے کے بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1308 احمد بن یونس نے بیان کیا ان سے ابن ابی زاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھ جانے سے پہلے بیٹھ گئے اتنے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھو خدا کی قسم یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1309 حشام دستوائی نے بیان کیا ان سے یحیب نبی کثیر نے ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1310 یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے عوید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1311 عمرو بن مرح نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن ابی لیلہ سے سنا انہوں نے کہا کہ سحل بن حنیف اور قائص بن سعاد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے عرض کیا گیا کہ جنازہ تو زمیوں کا ہے جو کافر ہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہودی کی جان نہیں ہے صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار تین سو بارہ ابو حمزہ نے آمش سے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ میں قائس اور صحل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریہ نے کہا ان سے شعبہ نے اور ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ابو مسود اور قائس رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیرہ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ کیسان نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چار پائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چودہ صوفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے زہری سے سن کر یہ حدیث یاد کی انہوں نے صعید بن مصیب سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جل چلا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پندرہ سعید مغبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد کیسان نے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چار پائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو سولہ ابو ایوانہ و زائح شکری نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا ان سے عطانے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو سترہ یزید بن زری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے ان سے زہری نے ان سے سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفے بنا لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ تکبیر کہی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھارہ شعبی نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی صحابہ نے صفبندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں میں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انیس عطابی نبی رباہ نے خبر دی انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہم صفے باندھے کھڑے تھے ابو زبیر نے جعبی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ میں دوسری صف میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیس شیبانی نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکیس شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر سے گزرا وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی ہم نے پوچھا کہ ابو عمرو یہ شعبی کی کنیت ہے یہ آپ سے بیان کرنے والے کون صحابی ہیں فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بائس جریر بن حازم نے بیان کیا کہا کہ میں نے نافع سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو حریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تئیس پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا سورہ زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں میں نے زائع کیا سورہ زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں میں نے زائع کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوبیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی زعب کے سامنے یہ حدیث پڑھی ان سے ابو سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا دوسری سند ہم سے احمد بن شعیب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلانے یہ بھی حدیث بیان کی اور مجھ سے عبدالرحمان اعرج نے بھی کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے دو قیرات کا ثواب ملتا ہے پوچھا گیا کہ دو قیرات کتنے ہوں گے فرمایا کہ دو عظیم پہاڑوں کے برابر صحیح بخاری حدیث نمبر 1325 ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا ان سے عامر نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے صحابہ نے ارض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے صاحب قبر مرد تھا یا عورت تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفت بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1326 سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا کے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1327 اور ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صف بندی کرائی پھر نماز جنازہ کی چار تکبیریں کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1328 ابو زمرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1339 عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے حلال و زان نے ان سے عروانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی اور ہجرے میں نہ ہوتی کیونکہ مجھے در اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 مصدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے ان سے حسین معلم نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدا میں ایک عورت ام قعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قمر کے مقابل کھڑے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1331 حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا زجگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1332 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مصیب نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید گاہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کر آئی اور چار تکبیریں کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1333 صعید بن مینہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیریں کہیں یزید بن حاروم واسطی اور عبدالصمد نے سلیم سے اسحمہ نام نقل کیا ہے اور عبدالصمد نے اس کی مطابعت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1334 شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے اور ان سے طلحہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اقتدام میں نماز جنازہ پڑھی دوسری سند ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا کہ ہمیں صفیان سوری نے خبر دی انہیں سعاد بن ابراہیم نے انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سور فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1335 سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ دھلگ قبر سے گزرے تھے قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی شیبانی نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا ابو عمرو یہ آپ سے کس صحابی نے بیان کیا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1336 ثابت نے بیان کیا ان سے ابو رافع نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی ان کی وفات ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی ایک دن آپ نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی صحابہ نے ارز کیا کہ یہ وجود ہی اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1337 سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا ان سے یزید بن زریع نے ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ باغ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق تمہارا کیا اعتقاد ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ماں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ لیکن اللہ تعالی نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا اردگرد کی تمام مخلوق سنتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1338 عبد الرزاق نے بیان کیا کہا کہ ہم کو معامر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن تاؤس نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زور کا تماشا مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ تُو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور کہا دوبارہ جا اور ان سے کہے کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھئے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں اور تمہیں ان کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی دی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ یا اللہ پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موتانی ہے موسیٰ علیہ السلام بولے ابھی کیوں نہ آ جائے پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر عرض مقدس سے قریب کر دیا جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال تیلے کے پاس راستے کے قریب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1349 ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جن کا انتقال رات میں ہو گیا تھا اور اسے رات ہی میں دفن کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق پوچھا تھا کہ یہ کن کے قبر ہے لوگوں نے بتایا کہ فلانکی ہے جسے کل رات میں ہی دفن کیا گیا ہے پھر سب نے دوسرے روز نماز جنازہ پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1340 امام مالک نے بیان کیا ان سے حشام بن اوروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریہ تھا ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دونوں حبش کے ملک میں گئی تھی انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے پھر اس کی مورت اس میں رکھتے اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1341 حلال بن علی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو اس پر ابو تلہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ فلیح نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لم یقارف کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ نسا میں جو لیق تعریفو آیا ہے اس کا معنی یہی ہے تاکہ گناہ کریں صحیح بخاری حدیث دمر 1342 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن قعب من مالک نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے دو دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1343 یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابو الخیر یزید بن عبداللہ نے ان سے اقبا بن عامر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور اہد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے ہوز کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے صحیح بخاری حدیث تمر 1344 شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قعب نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے دو دو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 1345 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن قعب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دو یعنی اہد کی لڑائی کے موقع پر اور انہیں غسل نہیں دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 1346 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے دو دو شہیدوں مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں آپ نے خون سمیت انہیں دفن کرنے کا حکم دیا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1347 امام اوزائی نے خبر دی انہیں ظاہری نے اور ان سے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ کس نے حاصل کیا ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا آپ لحد میں اسی کو دوسرے سے آگے بڑھاتے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد اور چچا کو ایک ہی کمبل میں کفن دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1348 عبدالوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حضانے ان سے اکرمانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرم کیا ہے نہ بجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے اور سوہ اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اس سے اس خر کا استثناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اس خر کی اجازت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے ہماری قبروں اور گھروں کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1349 صفیان نے بیان کیا عمرو نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن عبی منافق کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا اور اپنا کرتہ اسے پہنایا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے غالباً مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک قمیز پہنائی تھی غزوہِ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے صفیان نے بیان کیا کہ ابو حارون موسیٰ بن نبی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں دو کرتے تھے عبداللہ کے لڑکے جو مومن مخلص تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو آپ وہ قمیز پہنا دیجئے جو آپ کے جزدے اتھر کے قریب رہتی ہے صفیان نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1350 موسیقی